روا ماں کے آگاز میں جی ٹونٹی جلاس کے بعد چار سے چھے گھنٹے کے لیے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو پاکستان آنا تھا اور یہاں کچھ اہم ملاقاتیں کرنی تھی لیکن آخری وقت میں یہ دورہ کینسل ہو گیا جی ٹونٹی کے جلاس میں شرکت کے لیے ایم بی ایس بھارت تو آئے لیکن پاکستان کا رخ نہیں کیا ایسے میں پاکستانی موجودہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر امریکہ پہنچے پھر امریکہ سے یوکے کی فلائٹ پکڑی اور یوکے سے عمرہ کرنے کے لیے سعودی ربائل لیکن اب کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کچھ پیغام لے کر گئے تھے جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے آغاز میں یا وسط میں سعودی ولی حید محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئیں اگر وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئیں گے تو نواز شریف کی واپسی کے کتنا قریب کی تاریخ ہوگی اور کیا یہ امریکہ یوکے اور سعودیہ کی دورے سے نگران وزیراعظم کچھ نکالنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے کافی چیمگویاں کی جا رہی ہیں امریکہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پانچ روز کے لیے نگران وزیراعظم انوار الحب کاکر پاکستان سے گئے اور خود ٹویٹ کیا لیکن اب لگ بگ بارہ پندرہ روز ہو چکے ہیں ابھی تک شاہ خرچیاں جاری ہیں اور پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر نگران وزیراعظم جس کا کام الیکشن کروانا ہے وہ ملک ملک کا دورہ کر رہے ہیں لیکن امریکہ سے پھر دل نہ بھڑا تو وہاں سے لندن کی فلائٹ پکڑ لی اور وہاں کچھ ٹائم کے لیے قیام کیا یہاں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے عمرہ کرنے جانا تھا تو اب آہرات سعودیہ بھی جا سکتے تھے یہ درمیان سے اگر برطانیہ سے ہو کر جاتے ہیں تو کچھ چیمگویاں یہ بھی ہوتی رہی ہیں کہ نگران وزیراعظم انوار الحب کاکر کی برطانیہ میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یہ ملاقاتیں خفیہ رکھی گئیں اس میں ممکنہ طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی ان ملاقاتوں کو خصوصی طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کہ مبینہ طور پر کی گئی اس کے بعد پرائن نیسٹر آفیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نگران وزیراعظم انوار الحب کاکر کا استقبال مدینہ کے گورنر فیصل بن سلمان السعود نے کیا نگران وزیراعظم کی جانب سے عمرہ ادا کیا گیا اور مسجد نبوی میں حاضری بھی دی گئی یاد رہے کہ قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سترہ ستمبر کو نگران وزیراعظم انوار الحب کاکر کو وہاں تقریر کرنی تھی اس کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے اسلامباد میں یہ بھی بات کی جاری ہے کہ نگران وزیراعظم کی دعوت پر سعودی ولی حید محمد بن سلمان اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے کیا برطانیہ سے پیغام لے جا کر دیا گیا ہے کہ آپ یہاں آئیے تاکہ ہمارے لیے حالات کچھ بہتر ہو پائیں